دلی کی بات پروگرام میں آپ لوگوں کا سواگت ہے پچھلے پانچ سالوں میں دلی میں جو ستھی بنی ہے کانگریس کے پندرہ سال کے کاریکال کا جو کام تھا وہ ایک طریقے سے دلی تھمسی گئی ہے دلی میں صرف خوکلے وائدوں کے علاوہ ان پانچ سالوں میں کچھ ملا نہیں ہے ویگیاپن والی سرکار میں اگر کہوں تو عتی شوقتی نہیں ہوگی کہ کیول اکباروں میں ویگیاپن دیکھ کے بہا بھائی لوٹنے کے علاوہ اس سرکار نے دلی کے لیے کچھ کیا نہیں ہے ایک طرف کینرے سرکار کی نیتیاں جس کی وجہ سے دلی کا ویپاری ترائیمان کر رہا ہے مندی کا دور سے گجر رہا ہے جی ایس ٹی ایکسائیز انکم ٹیک انسپیکٹر راج جو ہے دلی کے ویپاریوں پہ بھاری ہے سیلنگ سے شرکارہ لوگوں کو مل نہیں رہا ایون ہاؤسولڈ انڈسٹری کو پوری کی پوری کیونکہ دلی ٹریڈنگ سینٹر ہے ویوستہ جو ہے ان دونوں سرکاروں کی وجہ سے چرمر آ گئی ہے انہترائیز کالنیز کو لے کے جو ڈیسیزن ان دونوں سرکاروں نے مل کے لیا ہے اس کا کھمیاجہ دلی کے لاکھوں لوگوں کو جو ہے جو انہترائیز کالنی میں رہتے ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا ایک طرف سترہ سو پچانوے کالنیز کو ریگولائز کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اسی آرڈر میں ایک سیون ایک کلاوس ڈال دیتے ہیں کہ ریور بیڈ کے نزدیک والی کالنیز فورس لینڈ والی اے ایس آئی لینڈ والی ہائی ٹینشن وائر والی کالنیز ریگولائز نہیں ہوں گی یعنی سترہ سو پچانوے میں سے لگ بگ ساتھ سو کالنیز جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس آرڈر کی وجہ سے باہر ہو جائیں گے اور باقی کالنیز کو بھی ہم لوگوں نے پرائیوٹ لینڈ گھوچھت کیا تھا میکسیمم کالنیز کو انہوں نے اس ڈیفنیشن کو چینج کر دیا ہے آج اگر کوئی بہت غریب کالنی میں بھی رہتا ہے جس کے آس پاس جو ہے بیل ٹو ڈو جیدھا لوگ نہیں ہیں اس کو بھی اپنے سو گھج پلوٹ کے لیے تین سے لے کے چھے لاکھ روپے تک اپنا مکان کی ریجسٹری کرانے کے لیے دینے پڑیں گے اس آرڈر کے بعد بہت بڑی بڑی گھوچنا ہوئی تھی دلی کی سرکار نے کیجریوال سرکار نے کہا تھا کہ ہمارے دواب میں بھارتی جنتہ بڑی کی سرکار نے کالنیز کو ریکلائز کر دیا انہوں نے کہا پردان منتری جی سے سو ریجسٹرییاں بٹوائیں گے راملہ میدان میں آج دونوں کا کہیں آتا پتا نہیں ہے پورا کا پورا انہترائز کالنیز کے لوگوں کا اتنا بڑا نقصان انہوں نے کیا ہے اور نشط طور پر کانگریس آنے والے دنوں میں انہترائز کالنیز کے لوگوں کی لڑائی لڑے گی اور اندرا گاندی جی کی والی پولیسی پہ بینا کاؤسٹ کے ان کالنیز کو ریکلائز کرنے کا اور ریجسٹری کرنے کے لیے جدو جہد کرے گی دلی کے اندر انہیکو سمسیاں ہیں اور سب سے بڑی سمسیاں جو ہے دلی میں جس سے ہمارے آنے والی پیڈی سب سے زیادہ پرشان ہونے والی ہے وہ ہے پولوشن کی بار بار دلی کی سرکار کسانوں کی پرالی کے اوپر جمعواری ڈال کے اس سمسیاں سے بچنے کی ذکر کرتی ہے جبکہ سچ بات یہ ہے کہ ایگری کلچر لینڈ جو ہے وہ ہریانہ اور پنجاب میں بھی پچھلے کچھ ورشوں میں پہلے سے کم ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرالی جلنے پہ ریزن نہیں ہے دلی میں پولوشن کا مین ریزن ہے کہ اس سرکار نے جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو پوری طریقے سے دھوست کر دیا ہے اس کی وجہ سے وائکلر پولوشن سے دلی جو ہے وہ پولوشن کی مار دلی کوئی اوپر لگ رہی ہے آج جو ہے بسیس کی سنکھیا کم ہو گئی ہے دلی میں فلائی آورس بننے کی اس میں زیادہ سمیں لگ رہا ہے نئے فلائی آورس بنے نہیں کانگریس کے ٹائیم کے فلائی آورس جو ہیں وہ ہی نہیں کمپلیٹ کر پائے میٹرو جو اس بات کے لیے جانی جاتی تھی کہ سمیں سے پہلے کام کرتی ہے فیس 3 2016 میں کمپلیٹ ہو جائے آج 2020 میں بھی کم سے کم دو سال اور لگیں گے فیس 4 کا کہیں آتا بتا نہیں ہے دلی کی میٹرو کا کانگریس نے مونو ریل جیسے پروجیکٹ بنائے تھے اس مونو ریل کے پروجیکٹ کا کہیں پتا نہیں ہے ہم اس لیے بنائے تھے کہ ہم چاہتے تھے سرکار نے اپنی شروعات بی آرٹی جیسے کنسپٹ کو توڑ کے کیے ہوں وہ آج اور ڈیون کے مادیم سے لوگوں کو بیفکو بنانا چاہتی ہے اور دلی کے اندر پولوشن کے لیے اگر سیدھے روپ سے کوئی جمعہ رہا ہے تو وہ دلی کی عام آدمی پارٹی کی سرکار جو ہے اس کے لیے جمعہ رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولوشن جس طریقے سے دلی کے اندر فیل رہا ہے وہ ہماری آنے والی پیڈی کے لیے جو ہے اور دلی ایک ایسا سٹیٹ بنتا جا رہا ہے جس کے اندر لوگوں کا سانس رہنا لوگوں میں بیماریاں بڑھنے کا جو ہے وہ بڑاوہ لگاتار ہم لوگوں کو جو ہے مل رہا ہے یہ سرکار باقی انے سب کاموں میں تو فیل ہوئی ہے لیکن بار بار شکشہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے شکشہ کے اندر بہت اچھا کام کیا میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اور آج کل اس کی چرچہ ہے تو بہت کھج بھی رہے ہیں کہ شکشہ کا کیندر بندو بچے ہوتے ہیں دوہزار تیرہ میں لگ بگ سولہ لاکھ بچے دلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھا کرتے تھے آج دوہزار بیس میں دلی کی عبادی بڑھنے کے باوجود دلی کے سرکاری سکولوں میں چودہ لاکھ بچے بڑھ گئے ہیں بچے بڑھنے چاہیے بچے گھٹ رہے ہیں آوٹ آو دا سکول بچے گھٹ رہے ہیں دسویں کا ریزلٹ جو ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ سے گر کے سکسٹی ایٹ پرسنٹ پہ گر گیا ہے ٹیچرز کی ویکنسی فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہے یعنی بچے کم ہو رہے ہیں ریزلٹ گر رہا ہے اور ٹیچرز کی ویکنسی بڑھ رہی ہے تو یہ کس طریقے کی شکشہ ویوستہ اور اچھی شکشہ دینے کی بات کرتے ہیں یہ سرکار کہتی ہے کہ پانسو کمرے انہوں نے بنائے اگر دوہزار تیرہ میں سولہ لاکھ بچے دلی کے سرکاری سکولوں میں بیٹھتے تھے تو پانسو کمرے نئے بننے کے بعد تو کمرے خالی ہونے چاہیے تو اس سرکار کو جواب دینے کی اب شکتہ ہے کہ کہاں انہوں نے کمرے بنائے اور کیا انہوں نے کام کیا انہوں نے کیول پرانے کمروں میں جو ہے کچھ ٹائلے لگانے کا کام کیا تو اس لیے کہوں گا کہ ان کا جو ایڈوکیشن موڈل ہے وہ تھیکے دار فرنڈلی موڈل ہے وہ بچوں کو اور ایڈوکیشن سسٹم کو فائدہ بنچانے کی بجائے تھیکے داروں کو فائدہ بنچانے والا جو ہے ان کا ایڈوکیشن موڈل ہے ہوسپیٹلز کی یہ لوگ بات کرتے ہیں آج ان سے پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ دلی میں ان کے سمعے میں کون سا نیا ہوسپیٹل جو ہے انہوں نے بنایا اور دلی کے اندر آج تیتی یہ ہے کہ پبلک جو پرائیوٹ ہوسپیٹلز ہیں وہ اناب شناب علاج کرتے ہیں اناب شناب بل بناتے ہیں اور ان کو دیکھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کانگریس کی سرکار آئے گی تو کانگریس یہ شنشت کرے گی کہ ہم نئے ہوسپیٹل بھی بنائیں اور جو پرائیوٹ ہوسپیٹل ہوگی منمن آنی جو چل رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ہم لوگ کوئی نہ کوئی قانون لا کے لگام بھیچیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ہراسمنٹ اس کے اندر نہ ہو پینشن لوگوں کو ملنی رہی سالے چار سال تک کہتے رہے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا آج چناب سے چھ مہینے پہلے ان کو سب لوگ کام کرنے دے رہے ہیں یہ فری بجلی کی بات کرتے ہیں یہ بسوں میں فری یاترہ کی بات کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ بسیں ہیں نہیں ہیں فری بجلی کا آرڈر بھی مارچ تک کا نکالتے ہیں میں ان سے یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا یہ ستیں نہیں ہیں کہ جب آپ نے دوہزار تیرہ کے اندر چناب لڑا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ ان بجلی کمپنیوں کا آڈٹ ریکارڈ ہوگا ان کمپنیوں کو دلی سے ہٹایا جائے گا ان کمپنیوں کو سبسیڈی نہیں دی جائے گی آج سات سال کے بعد میں آپ سے پرشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چھبیس ہزار کروڑ روپے کی سبسیڈی ان کمپنیوں کو دے رہے ہیں ان کمپنیوں کا آڈٹ کیوں نہیں ہو رہا آج آپ کے سب سے بڑے دوست یہ بجلی کی کمپنی والے جو ہے بنے ہوئے ہیں پانی آپ فری دینے کی بات کرتے ہیں پوری دلی کے اندر گندہ پانی آ رہا ہے لوگوں کو پیسے سے پانی خرید خرید کے پینا پڑ رہا ہے کہیں آپ کسی کلی محلے میں نکل جائیے گندہ پانی آ رہا ہے تو چاہے بات ہم کریں ٹرانسپورٹ کی چاہے بات کریں بجلی کی چاہے بات کریں پانی کی چاہے بات کریں ہسپٹلز کی چاہے بات کریں اولڈیج پینشن کی جس کے لیے ہمارے بجرگوں کو مارا مارا فیڈنا پڑ رہا ہے آپ فری بجلی کی بات کرتے ہیں جو چار سو روپے کی بجلی کے استیار لگاتے ہیں اور دو ہزار روپے کی پینشن آپ نے بند کی ہوئی ہے دلی میں لگ بگ تیس سے چالیس پرسنٹ ہمارے بجرگوں کو ہماری ودوہ بہنوں کی پینشن نہیں پہنچ رہی ہے تو جو آلرڈی فری ملتا تھا دو ہزار اس کو آپ نے روک دیا اور چار سو روپے کا آپ وگیاپن لگا رہے ہو اگر آپ کی بات مان بھی رہے تو دلی کے لوگوں کو سولو سو روپے کا نقصان ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پان سال بہت برے دلی کے لوگوں کے بیتے ہیں کانگریس یہ وائدہ کرتی ہے کہ دلی کے لوگ کانگریس کو آشروات دیں ہم دوبارہ سے دلی کو ایک بار فیڈ جیسے پہلے دلی ہوتی تھی کہ کوئی بھی آپ کا رشتہ دلی آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہر دو تین سال میں دلی بدل رہی ہے دلی انتی کر رہی ہے دلی جس کو گرینیس کیپٹل بانا جاتا تھا آج سب سے دنیا کی پولٹڈ کیپٹل بن گئی ہے ہم دوبارہ دلی کو وکاس کے رستے پہ لے کے جائیں گے آپ کانگریس کا ساتھ دو کانگریس کو ووٹ دو یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں دھنیواد چاہے ہیں دھنیواد چاہے ہیں